نمسکر دوستو آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل 2.1 ملین ویوز میں بہت بہت سواکت ہے دوستو آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سپائی نائک حوالدار نائب سوپیدار سوپیدار اور سوپیدار میجر اور اس کے جو برابر کے رینک ہے جو نیوی اور ائر فورس میں آپ کا پے لیول کیا ہے اس کے بارے میں کمپلیٹ جان کری دوں گا اور یہ جو جان کری ہے پے میٹرکس ہے جو ساتھ میں پے ایک میش کا اس کے بیسٹ آپ کو جو جان کری کمپلیٹ جان کری دی جائے گی آپ کون سے پے لیول میں آتے ہیں اور آپ کا جو ایک جنوری دوہر تیہی سے اور ایک جلائی دوہر تیہی سے کتنی سیلری بڑے گی جنہی کہ آپ کا جو نیسٹ انکریمنٹ ہے وہ کتنے روپے کا لگے اس کے بارے میں آپ کو کمپلیٹ جان کری دینے والا ہوں دوستو آپ کے لیے میں نے بہت ساری ویڈیوز بنا کر رکھی ہے جیسے آنریری کمیشن ہے جو ان کو کیپٹن اور لیفٹینٹر میں کتنی سی کے علاوہ جو آرمی میں سیلٹائرڈ اور ڈی ای سی میں جیسے او میں انٹری آتے ہیں اور سپائی میں ڈی ای سی میں انٹری آتے ہیں ان کی انٹری پے کتنی ہے تو یہ کمپلیٹ جان کری جو آپ ویڈیوز میں میں نے دے رکھی ہے جو پاپل اور ویڈیو ہے ان کا میں لنک دسکرپشن میں دے رہی ہے وہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں اور یہ دوستو جان کر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دینا اپنے دوستو کے ساتھ فیس بک وٹس آر پر شیئر کر دینا آپ کر پائیں گے آنے والے سمجھ میں ہماری ویڈیوز دیکھ پائیں گے چلی دوستو جان کر ایک طرح بڑھتے ہیں شروع کرتے ہیں یہاں پہ جو آپ دیکھ پا رہے ہیں اپنی سکرین پہ اس کو پی میٹرک سٹیول بول دیتے ہیں اور یہ جو پی میٹرک سٹیول دوستو ساتھ میں پی کمیشن کے ساتھ سے بنایا گیا ہے اور یہ جو ایک جنوری دو ایر سوڑا سے لاگو ہوا تھا ابھی بات کرتے ہیں آپ کا پی لیول کونس ہے یہاں پہ آپ کا رینک لکھ دیا گیا آپ کو پی لی کیلئے سمجھانے کیلئے اور نیچے لیول لکھ دیا گیا ہے یہاں پہ دیکھیں لیول تین سے سیدھا سٹارٹ ہوتا ہے جو سپائی کی جو انٹری ہے وہ اس کا پی لیول تین سے سٹارٹ ہوتی ہے نیک ہے جو پی لیول چار میں آ جاتا ہے حولدار پی لیول پانچ میں آتا ہے نیو سوبیدار پی لیول چھے میں آتا ہے اس کے بعد سوبیدار سات میں سوبیدار میجر جو ہے پی لیول آٹھ میں آتا ہے اور جو آنری لیفٹین اور آنری کیپٹن ہے وہ جو پی لیول دس اور دس بی میں آ جاتے ہیں ابھی بات کریں دوستو آپ کو جو سلانہ انکریمنٹ کتنا لگے گا یہ دوستو انکریمنٹ آپ کی بیسک پی کا تین پرسنٹ جو ہے اور اس کے بعد جو ہے تین پرسنٹ کے بعد انہوں نے جو چارڈ فکس کر دیا ہے جو پی میٹرکس فکس کر دیا اسی کے ساتھ سے آپ کو انکریمنٹ لگے گا اور جیسے جتنی آپ کی سروس بڑھتی جائے گا آپ کا انکریمنٹ کا ریٹ بھی بدلی ہو جاتا ہے تو اس کے بارے میں ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کو میں آپ کو جو رینک وائی بتاؤں گا تو اس کا رینک کا میں ٹائم بھی نیچے میں نے ڈسکریپشن میں دے دیا آپ سیدھا آپ کون سے رینک میں ہیں اس میں ٹائمنگ کے ساتھ سے آپ دیکھیں آپ کو جو نیکسٹ انکریمنٹ کتنا لگے گا ہوں کہ آپ کی پرانی بیسک کے ساتھ سے ہی آپ کا جو نیکسٹ انکریمنٹ فکس ہوتا ہے تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں سپائی کی جو سپائی کی لیول تین میں آتا ہے اور پرانی جو اولڈ گریڈ پہ تھی دوستو دو ہیر پی تھی اور ابھی جو اگرہ سپائی بھرتی ہوتا ہے ایک اس کی دوستو جو پہلے سال میں جو ایک ہیر ساتھ سو روپے جو سیلری سٹارٹ ہوتی ایک ہیر ساتھ سو سے اور اس کو جو پہلے سال دوسرے سال میں جب جاتا ہے تو ساتھ سو روپے کا انکریمنٹ لگتا ہے پھر ساتھ سو کا لگتا ہے پھر ساتھ سو کا لگتا ہے پھر ساتھ سو کا لگتا ہے شے سال تک ہے وہ اس کو ساتھ سو انکریمنٹ لگتا ہے اور ساتھ میں سال میں جا کے دوستو یہاں پہ جو میں نے ریڈ کر کے رکھا ہوں یہاں پہ دیکھئے یہاں پہ آٹھ سو روپے کا انکریمنٹ سٹارٹ ہو جاتا ہے یہاں تک ساتھ سو روپے تھا اس کے بعد یہاں پہ آٹھ سو اور پھر اگر سپائی میں آگے پرموٹ نہیں ہوتا تو آٹھ آٹھ سو کا جو ہے آپ کو نیسٹ انکریمنٹ لگ جاتا ہے اور ساتھ میں آپ کو مل جاتا ہے اس کے اوپر ڈی اے اور اگر بات کریں یہاں پہ نیک میں منیموم انٹری پہ نیک کی دوستو یہاں پہ پچیس یار پانچ سو روپے سے سٹارٹ ہے اور اس کو جو ایک انکریمنٹ آئے آٹھ سو روپے کا انکریمنٹ شروع ہوتا ہے پہلے سال سے لے کے یہاں پہ جب نیک بن جاتا ہے ہر سال اس کو آٹھ سو روپے کا انکریمنٹ مل جاتا ہے اگر آپ کی بیسک پہ یہاں پہ اٹھائیس یار سات سو روپے ہے تو جو آپ کا اگلا انکریمنٹ ہے وہ آپ کو آٹھ روپے کی جگہ آپ کو یہاں پہ 900 روپے کا مل جائے گا تو آپ کی جو سیدھی جو بیسک پہ 29 ایر 600 ہو جائے گی اور یہاں پہ پھر آپ کو 99 ایر 600 روپے کا لگتا رہے گا اور آگے جا کے اگر آپ کی 32 ایر 300 کر جاتی ہے تو آپ کو اس کے بعد ایک ہیار روپے کا انکریمنٹ لگنا سٹارٹ ہو جاتا ہے ابھی دوستو بات کریں گے حوالدر کی حوالدر پے لیول پانچ میں آ جاتا ہے اور اگر ڈریکٹر انٹری کا حوالدر بھرتی ہوتا ہے تو 29 ایر 200 سے سٹارٹ ہو جاتی ہے اگر پرموٹ ہو کے بن جاتا ہے دوستو تو آپ کی نیک کی بیسک پہ کے ساتھ سے اس میں آپ کو کولم آپ کو جو اگلی پیمنٹ فکس ہو جاتی ہے اور اگر بات کریں آپ کو انکریمنٹ کتنا لگے گا آ یہاں پہ اپنی بیسک پہ دیکھنی ہے اور آپ کا اگر آپ کی دیکھیں یہاں پہ جو 29 ایر 200 ہے اس کو یہاں پہ 900 روپے کا انکریمنٹ ملنا ہے پہلے چار سال کے لیے اس کے بعد یہاں پہ دوستو ہیار روپے کا انکریمنٹ سٹارٹ ہو گیا بتیس یہاں پہ اکتی نو سو س سیدھا بتیس نو سو ہوگی یہاں پہ اگلے چار سال تک ایک ہجار روپے کا انکریمنٹ ملتا ہے اور یہاں پہ دیکھیں اس کے بعد گیارہ سو روپے کا سیدھا انکریمنٹ سٹارٹ ہوتا ہے پہنتی نو سو سو کے اگر آپ کی بیسک پہ ہے تو گیارہ سو کا انکریمنٹ لگے گا اور اگر ان تینوں کولم میں سے آپ کی کوئی بیسک پہ ہے تو آپ کو گیارہ گیارہ سو کے انکریمنٹ لگیں گے اگر آپ کی انتالیس ایر دو سو ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ کو بارہ سو کا آپ کو انکریمنٹ دیا جائے گا اور آپ کی جو چالیس ایر چار سو ہو جائے گی اسی پرکار سے آپ کو جو یہاں پہ بارہ بارہ سو کے انکریمنٹ ہر سال ملتے رہیں گے اسی پرکار سے نائب سو بیدار کی جو میریموم انٹری پہ ہے پہنتیس ایر چار سو روپے اور یہاں پہ میں بتا دوں نیب سوپیدار 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 میجر جو تینوں کیٹیگری ہے یہ ڈی اے سی میں ڈریکٹر انٹری کی بھرتی ہوتی ہے ان کی بیسک پہ سٹارٹ کی یہاں پہ سٹارٹنگ ہوتی ہے نیب سوپیدار کی پینتیس چار سو سوپیدار کی چوالیس نو سو اور سوپیدار میجر کی سنتالی شے سو اور انکریمنٹ کس پر پرکار سے لگیں آپ کو یہاں پہ پہلے سال میں آپ کو یہاں پہ دیکھیں دوستو تو گیارہ سو روپے کا انکریمنٹ لگ رہا ہے پھر گیارہ سو کا لگ رہا ہے پھر گیارہ سو کا لگ رہا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کی اگر اٹھتیس یا سات سو روپے ابھی بیسک پہ اگر نیب سوپیدار میں ہے تو آپ کو مل جائے گا بارہ سو کا انکریمنٹ پھر دو انکریمنٹ جو بارہ بارہ سو کے لگ جائیں گے اس کے بعد آپ کا تیرہ سو کا انکریمنٹ لگ جائے گا یہاں پہ اگر بیالیس تین سو آپ کی ترتالی شہ سو ہو جائے گی تو یہاں پہ دیکھیں پھر تیرہ تیرہ سو کے آپ کے انکریمنٹ آگے بڑھتے جائیں گے اور اگر آپ اگلے بات کریں سوبیدر کی اور سوبیدر کی میریموم انٹری پر چوالیس نو سو ہے اور یہاں پہ جو پہلا ہے آپ کو انکریمنٹ ہے تیرہ سو پر کھا لگ جاتا ہے اس کے بعد دوستو آپ کو تیرہ سو کے بعد سیدھا آپ کو یہاں پہ چودان سو کے انکریمنٹ لگ جائے گا 47-600 ہو جائے گی اور اگر آپ کی basic پر آپ اپنی یہاں پہ basic پر دیکھیں اور آپ کا جو next increment due کب ہے وہ آپ کو play-slip میں لکھا رہتا ہے اور آپ کی basic جو اگلہ hierاں پہ دیکھیں گے column down column دیکھیں گے تو آپ کی جو next salary ہو جائے گی اور آپ کو پتہ جل دائے گا کتنا increment لگ رہا ہے یہاں پہ 47-600 ہے تو 1400 کا increment لگ گیا پھر یہاں پہ 15-100 کا لگ گیا پھر پندرہ结ک کے بعد پھر پندرہ结ک کا پھر یہاں سولاں کے لگ گیا ہے پھر سولہ سو کا اور اس کے بعد سترہ سو پھر سترہ سو اور اس کے بعد اٹھارہ سو کا انکریمنٹ لگ گیا تو ساٹھ یا چار سو ہوگی آپ اپنی بیس پر دیکھ سکتے ہیں اور ایک لیول ڈاؤن کر کے اپنا جو آپ کو نیک پتہ چل جائے گا نیکسٹ انکریمنٹ آپ کو کتنے کا لگ رہا ہے اسی پرکار سے سوپ بیدر میجر دوستو آپ کو پتہ سوپ بیدر میجر کے مال چار سر کے لیے آپ کو بنتا ہے تو اگر سوپ بیدر میجر آپ کی جو بیس پر ابھی ہے پریزنٹ ہو یہاں پہ آپ دیکھ لیں اگر آپ کی سپوز کرو تریپن یار چھے سو روپے ہے تو آپ کو نیکسٹ انکریمنٹ جو لگ رہا یہاں پہ آپ دیکھیں آپ کی اگلی جو سیلری ہو جائے گی پچپن یار دو سو ہو جائے گی اور اگر آپ کی پچپن دو سو ہے تو آپ کی چھپن یار نو سو روپے کے ہو جائے گی جو ریڈ والے ہیں یہاں پہ یہاں پہ جو ریٹ ہے وہ بدلی ہو جاتا ہے ریٹ بدلی ہونے کا مطلب اگر آپ کو چورہ سو کا لگ رہا اس کے بعد پندرہ سو کا لگ رہا یہاں پہ دیکھیں پندرہ سو کے بعد پھر پندرہ سو پھر سولہ سو سولہ سو سترہ سو سترہ سو کا انکریمنٹ لگ رہا ہے اسی پرکار سے اگر آپ لیفٹی انڈ میں کمیشن لے لیتے ہیں تو آپ کی مینیمم انٹری پہ آیا یہاں پہ اگر آپ کی چھپن یار ایک سو سے زیادہ ہے تو آپ کی یہاں پہ بھی سیلری زیادہ ہو جائے گی اگر آپ کی چھپن یار ایک سو سے کام ہے کہ یہاں پہ سوبیدار جان سوبیدار میجر رینک میں تو آپ کی جو مینیمم جو سیلری ہے وہ یہاں پہ بیسک پہ چھپن یار ایک سو ہو جائے گی اور آپ کو انکریمنٹہ جو دوستو اگلا جو انکریمنٹہ لگتا ہے آپ کو اگر رہتے ہیں سروس میں تو ستاون یار آپ کی آٹھ سو روپے ہو جائے گی اور اگر آپ سیدھا کیپٹن پر موٹ ہو جاتے ہیں تو آپ کی اکسٹ یار تین سو جو آپ کی مینیمم بیسک پہ ہو جائے گی اور آپ کی جو دونوں کی یہاں پہ آنری لیفٹینینٹ اور کیپٹن کی جو ملٹری سروس پہ بھی ہے جو پندرہ یار پانچ سو روپے ہو جاتی ہے سیدھی باون سو سے اور سادھ ہی سادھ آپ کا جو ٹی پی ٹیل ہے وہ چھتی سو روپے ہو جاتا ہے دوستو اگر آپ کو یہ جان کر پساند آئی ہو تو کرے پہ آپ دوستو ویڈیو کو لائک کر کے جائیں اچھا سا کمنٹ کریں اور اگلی ویڈیو ہم کس ٹاپک پہ بنائیں وہ اپنے کمنٹ کر کے بتانا ہے اور اپنی بیسک پہ جرور پتائیں آپ کی کتنی ہے کمنٹ کر کے بہت بہت دھنیواد